جمعہ کے دن ان کا لائیو بیان چلتا ہے انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ایک کاپی جو ہے وہ رسید کی مدعیہ مدعیہ کو دیتے ہیں جس نے یہ پیسے ہمیں دیئے ہیں تو اس طرح سے تین کاپی پر مشتمل جو ہے رسید ہوتی ہے اور سب کا حساب رکھا جاتا ہے یہ تو مقدمے کے لیے وہ ابتدائی چیزیں ہیں کہ ابتدائی اخراجات ہیں جس کے لیے آپ لیتے ہیں کہ نوٹس بھیجنا ہے جو ہے رجشٹری کرنا ہے دفتری اخراجات ہیں کچھ فارم کی تباعت ہے اس اخراجات ان اخراجات کے لیے یہ رسید ہوتی ہے بقیہ آگے کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ذابطے میں ہے وہ فریق مطالق سے اس کا تعلق ہوگا اس کو عدا کرنا پڑے گا مان لیجئے کہ کوئی ایک جو ہے وہ کمیشن بھیجنے کے لیے کہتا ہے کہ بھئی آپ کسی کو وہ نہیں آ رہا ہے ہم پیسے دے رہے ہیں آپ کے لیے وہ کسی کو بھیج دیجئے آپ تو جو یہ درخواست دے گا جو یہ چاہے گا چاہے وہ مدعی ہوگا چاہے وہ مدعالے ہوگا اس سے وہ اس کے پیسے جمع کرائے جائیں گے وہ برائے کمیشن لکھ دیا جائے گا رسید اس کی بھی کاتی جائے گی اور اس کو بھی دیا جائے گا حساب میں وہ بھی آئے گا لیکن وہ کمیشن کے لیے رہے گا کوئی معاملہ ہے جہاں آپ کو اشتہار دینا ہے اب اشتہار جس کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس سے لیا جائے گا اور وہ پیسہ لیا جائے گا تو یہ بھی آپ اپنے حساب کو منٹین کرنے کے لیے رسید کاٹ کر کے دیں گے کہ یہ جو پیسہ آیا ہے محکم شریعہ میں یہ برائے اشتہار آیا ہے اس طرح سے یہ چیزیں ہیں جو محکم شریعہ کے لیے ضروری کاغذات ہیں پھر آپ کے لیے ریکارڈ کے لیے کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں کہ یہ کام یہ کاغذات آپ کو کارروائی چلانے کے لیے ہے اب کارروائی چلانے کے لیے ریکارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے لیے یہ چھے چیزیں رکھی گئی ہیں اس کے اندر رجشٹر اندراجات مقدمہ مقدمہ آپ نے لے لیا تو آپ کے پاس ایک ریجشٹر ہونا چاہیے کہ ترتیب کے ساتھ اس کے اندر مقدمات کا اندراج ہو کہ یہ ایک نمبر مقدمہ جائے فلاں بنام فلاں فلاں جگہ کا ہے یہ رجشٹر کارروائی اجلاس محکم شریعہ ایک محکم شریعہ کرنا چاہیے کہ جو آپ اجلاس کی کارروائی کر رہے ہیں اس کارروائی کا اس کے اندر اندراج کریں رجشٹر فیصلہ شریعہ پھر مقدمات کی سماعت کریں گے فیصلہ لکھیں گے تو آپ کے ایک ریجشٹر ہونا چاہیے کہ اس فیصلے کے سسلے میں اس کے اندر لکھ دیا جائے کہ یہ فیصلہ فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں یہ ہوا ہے تاکہ اگر کوئی آدمی آتا ہے اور بعد میں آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا یہ معاملہ ہے اس کی میں نقل چاہتا ہوں تو فائل کو تلاش کرنے میں آپ کے لئے آسانی ہوگی ریجشٹر مراسلات کہ آپ جو خطوط بھیجتے ہیں جو نوٹسیں بھیجتے ہیں جو دوسرے کے پاس کمیشن بھیجتے ہیں جو بھی کارروائی آپ کی جو ہے وہ ڈاک سے ہوتی ہے یا اس طرح سے وہ اس کے اندر محفوظ ہونا چاہیے یہ ریکارڈ میں ہونا چاہیے یہ ریکارڈ آپ رکھیں گے تو آپ کے لئے سہولت ہوگی اسی طرح سے ریجشٹر آمد و صرف ہے مہینے میں آپ کے پاس فیصل کے لئے فیصل کتنی آئی ہے اشتہار کے لئے کتنا آیا ہے پھر اشتہار پر کتنا خرچ ہوا ہے جو آپ نے لیا ہے اسی کے مطابق خرچ ہوا ہے ایک ریجشٹر جو ہے آمد و صرف کا ہونا چاہیے یہ ریجشٹر اجرائے نقول ایک ریجشٹر رہے جس میں کوئی آدمی آتا ہے اپنے فیصلے کی کافی چاہتا ہے کوئی آدمی آتا ہے کوئی کاغت چاہتا ہے اور محکم شریعہ اسے حوالے کرتا ہے تو اس کا ایک ریکارڈ رہے تو یہ خانہ ایسا ہے جو آپ کارروائی شروع کریں گے اور پھر اس کارروائی کے لیے جو آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا تو اس ریکارڈ سے آپ کو فائدہ ملے گا کہ جو بھی آپ نے کام کیا ہے اس کام کو تلاش کرنے میں آسانی ہوگی اور اس کے سسلے میں کوئی کاغذ جھوڑنا ہے نکالنا ہے کچھ دیکھنا ہے تو وہ آسانی ہوگی یہ وہ چیزیں ہیں جو کارروائی سے پہلے آپ کے دفتر کے اندر محکمے کے اندر اسٹیشنری کی صورت میں کاغذات کی صورت میں آپ کے پاس رہنا چاہیے اب آگے کارروائی کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کارروائی آپ کیسے کریں گے کارروائی کس طرح سے کریں گے یہ کاغذات آپ کے پاس آ گئے ہیں اب کارروائی کیسے کی جائے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو آپ کا یہ تصور ہے کہ ہماری یہ عدالت ہے اس عدالت کے اندر کوئی آدمی کوئی بھی اپنے معاملے کو لانا چاہے تو وہ لکھ کر کے دے دے یہ طریقہ ذرا پرخطر ہے اس لئے کہ ہر آدمی جو کچھ لکھ کر کے دے گا آپ اس کے تمام درخواستوں پر گویا عمل کرنے پر قادر نہیں ہیں آپ کے ہاں نظام بنا ہوا ہے کہ جو فوجداری کے معاملات ہیں فوجداری کے معاملات آپ نہیں لے سکتے ہیں جو معاملات جو ہے وہ سرکاری عدالتوں میں چل رہے ہیں بغیر ترازیہ ترفین کے کہ دونوں فریق اگر راضی ہیں تو آپ اس مقدمی کو لے سکتے ہیں ورنہ نہیں لے سکتے ہیں تو اس لئے جو ہے وہ جو فریق آ رہا ہے اس فریق کی بات پہلے آپ سنیے اور لوگوں کو یہ بتائیے کہ یہ خدمت کا ادارہ ہے یہ کوئی عدالت نہیں ہے حکومت کی طرف سے ہم متعین نہیں کیے گئے ہیں یہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے امارت شریعہ ہند کی طرف سے یہ لوگوں کی خدمت کے لئے شرعی خدمت کے لئے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لئے ان کے نزاعات کو دور کرنے کے لئے جتنا بھی ممکن ہو سکے گا ہم آپ کی مدد کریں گے ہم آپ کی مدد کے لئے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے آپ سے ہم بات سننا چاہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کو پریشانی کیا ہے آپ کو دشواری کیا ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں یہ چیز پہلے ان سے آپ معلومات حاصل کریں جب معلومات حاصل کر لیں تو پھر وہ اگر اس لائق ہے کہ باہم گفت و شنید سے مسئلہ نہیں حل ہو سکتا ہے دونوں سے بات چیت کرنے سے کوئی راہ نکل نہیں سکتی ہے اور اس کے اندر تحقیق کی ضرورت ہوگی اور پھر آگے کچھ کارروائی کی ضرورت ہوگی تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہے اسے آپ کہیے کہ یہ ہمارا فارم ہے یہ لے لیجئے اور اس فارم مطبوع فارم پر اردی دعویٰ کی صورت میں آپ لکھ کر کے ہمیں دے دیجئے یہ صورت ہو گئی کہ آپ نے اسے بات سمجھی اور اس لائق سمجھا کہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو ہم حل کر سکتے ہیں تو آپ نے اسے دے دیا فارم کو اب فارم دینے کے بعد یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ جو ارزی دعویٰ وہ لے کر کے آئے گا اس کی تین کاپی ہوگی دو کاپی ہوگی اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ لکھ کر کے لے آئے دوسری شکل یہ بھی ہے کہ آپ ایک ارزی دعویٰ کی کاپی لے لیجئے اور اس کی فوٹو کاپی کرا لیجئے کہ فوٹو کاپی کرا کر کے اس کو دو بنا لیجئے تین بنا لیجئے ضرورت کے مطابق بنا لیجئے کاربن کاپی بھی لے سکتے ہیں اور فوٹو کاپی بھی لے سکتے ہیں یہ آپ نے اس کا دعویٰ لے لیا اور لینے کے بعد اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس دعویٰ کے اندر دیکھئے کہ کارروائی کے لیے اس کے جو پتہ ہے وہ پتہ مکمل ہے یا نہیں ہے دونوں کا پتہ مکمل ہونا چاہیے کہ آپ کو ریجسٹری ڈاک سے بھیجنی ہے کوریئر سے بھیجنی ہے تو اس کے لیے مکمل پتہ ہونا چاہیے گاؤں کا نام ہونا چاہیے محلے کا نام ہونا چاہیے اسی طرح سے پوشٹ آفس اس کا جو ہے وہ کہاں ہے وہ ہونا چاہیے اس پوشٹ آفس کا پن کوڈ کیا ہے یہ پن کوڈ ہونا چاہیے اب اس زمانے میں بہت سی جگہوں پر کوریئر کی آسانی ہو گئی ہے تو کوریئر والے بہت آسانی کے ساتھ وہاں پہنچا دیتے ہیں تو اس میں ان کا فون نمبر لے لیجئے کہ فون نمبر جو ہے وہ لکھ لیا جائے گا تو اس سے دو فائدہ ہوگا ایک تو آپ کو ڈاک کے لیے فائدہ ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کوریئر والا جو ہے وہ جب جائے گا تو اس کا ریکارڈ ملتا رہتا ہے کہ بھئی آپ کی ڈاک یہاں گئی تو کوریئر والے بتاتے ہیں اس مرحلے پر ہے اس مرحلے پر ہے یہاں ہے اور پوشٹ آفس میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو یہ دونوں کے لیے وہ جو خود اپنا پتہ لکھ رہا ہے اور جو مدہ آلے کا پتہ لکھ رہا ہے جس سے اس کے مخاسمت ہے اس کا بھی پتہ واضح ہونا چاہیے اور یہ آپ پتے کو لکھ لیجئے پھر وہ دعویٰ بھی آپ پھر سے پڑھ لیجئے اسے اب یہ جو ریسیو کر رہے ہیں جو قبول کر رہے ہیں سماعت کے لیے اسے غور سے پڑھ لیجئے کہ جو اس کا مطالبہ ہے وہ مطالبہ واضح ہے کی نہیں وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے علاہدگی چاہ رہا ہے وہ ہم سے خلا چاہ رہا ہے ہم سے فسک چاہ رہا ہے کیا چاہ رہا ہے تو وہ مطالبہ اس کا واضح ہونا چاہیے اور جو اسباب ہیں جو آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں جن کو آپ کو بنیاد بنانی ہے وہ بنیادیں اس کے اندر ہے یا نہیں یہ اگر ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اب اس کا نشانی انگوٹہ بھی لے سکتے ہیں دستخط بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ کا وہ آدمی ہے جو اننون ہے جو واقف نہیں ہے آپ اس سے تو آپ اس کا آدھار کارڈ بھی لے سکتے ہیں تاکہ نشاندہی ہو جائے کہ یہ جو عرضی دعویٰ مرتب کرنے والا ہے یہ وہی شخص ہے جو عرضی دعویٰ مرتب کر رہا ہے ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریشان کرنے کے لیے کوئی دوسرا آدمی آ جائے تو اس میں اگر آپ کو یہ ضرورت ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ آپ اس کا آدھار لے سکتے ہیں اور آدھار سے اس کی نشاندہی ہو جائے گی یہ آپ کا ایک کام مکمل ہو گیا کہ یہ درخواست آپ کی آ گئی ہے اب یہ درخواست کے لیے کوئی ایسا ایک ہی ذابطہ نہیں ہے کہ جس ذابطے پر آپ کو عمل کرنا ہے بلکہ آپ کو اس کے اندر آزادی حاصل ہے کہ جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ کیجئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی آپ کے پاس آ گیا ہے وہ اس کا عرضی دعویٰ ہی آپ لے لیجئے اگر کوئی صلاح ایسی ہے تو اسے آپ صلاح دے دیں جئے کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں آپ کو دشواری پیش آ رہی ہے تو کوڑ سے رجوع کا مشورہ دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کوئی بہت معمولی سا معاملہ ہے جس کے اندر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ دونوں کی بات سننے کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے ہم بیزنس کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک آپ عرضی دعویٰ نہیں کریں گے جب تک آپ فیس نہیں جمع کریں گے تب تک ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے ہم تو بالکل آخر میں فیس رسید کٹواتے ہیں جب ان سے ساری باتیں ہو جاتی ہیں اور بات ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا معاملہ آپ حل کر لیجئے تب ان سے کہتے ہیں کہ اب یہ محکم شریعہ کی جو فیس ہے یہ تو مادہ کر دو اس لئے کہ یہ تصور جب تک آپ اپنی خدمت کا تصور اس پر غالب کرتے رہیں گے کہ ہم خدمت کے لیے پیسے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں تو کوئی ایسا معاملہ آ رہا ہے تو آپ کوشش نہ کیجئے کہ جب ہمارے ہم قدمہ دائر کرے گا تب ہی ہم اس سے بات کریں گے آپ بالکل اخلاص کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اس کا دل جیتنے کے لیے بات کیجئے کہ ہم اسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے مسئلے کو ہم حل کریں گے تو اگر یہ مسئلہ بات چیز سے حل ہو جاتا ہے آپ اسے کہہ دیجئے اگلی جمرات کو اگلے جمعہ کو اگلے تاریخ میں آپ اپنے دوسرے فریق کو لے آئیے بہت بڑا مسئلہ آپ کا نہیں ہے انشاءاللہ دونوں فریق آ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا تو اب خوشی خوشی وہ آ جائے گا یہاں کہ میرا کوئی پیسہ بھی نہیں لگے گا اور یہاں جو ہے مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا تو یہ جو مدیر ہے جو قادی شریعت ہے جو کمیٹی کا ذمہ دار ہے یہ اپنی سوابدید کے مطابق وہ کریں اگر اسے طریقہ ہے اسے آگے کا روائی کرنی ہے تو وہ لے لے اب لینے کے بعد جو ہے وہ اب اسے کیا کرنا ہے اس نے لے لیا ایک مقدمہ قابلی سماعت ہے اور اس میں محسوس ہو رہا ہے اگر دونوں آ رہے ہیں دونوں آ رہے ہیں تو پھر دونوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدعی اور مدع علیہی آئیں آپ کے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گارجن آ جاتے ہیں باپ آ جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی آ جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی آ جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ مدعی اور مدع علیہ کی شرط لگا دیجئے کہ ہم کسی دوسرے کے کہنے سے مقدمات کی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ باپ آیا ہے تو اپنے بیٹے کو بھی لانا پڑے گا اور اگر لڑکی کا باپ آیا ہے چچا آیا ہے تو لڑکی کو لے کر کے آنا پڑے گا تو آپ جب وہ لے کر کے آئے گا تو اس سے خود بات سنئے اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے کچھ چاہتے ہیں اور لڑکی کچھ چاہتی ہے لڑکا کچھ چاہتا ہے اور یہ دباؤ بنا کر کے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جب تک کی جو بات گارجین سرپرست لوگ کہہ رہے ہیں اس بات کی تصدیق اور توسیق جو ہے مدعی اور مدع علیہ سے نہ کر لیں اس وقت تک آپ مطمئن نہ ہو تو اب اگر وہ نہیں آیا ہے تو عرضی دعوی آپ لے لیجئے اور بتائیے کہ آپ اس مدعی کو لے کر کے آئیے ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے اگر آ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں اور اگر لڑکی نہیں آئی ہے یا صرف لڑکی آئی ہے اور اس کا گارجین آیا ہے تو لڑکی سے تصدیق کیجئے جو عرضی دعوی میں باتیں لکھی ہوئی ہیں پھر آپ اس کا بیان لیجئے یعنی خود بیان لیجئے کہ یہ باتیں صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں جب اس کی وہ تصدیق کر دے تو اس کا بیان بھی اسی عرضی دعوی کے ساتھ جو ہے منسلک کر لیجئے ایک عرضی دعوی ہے کہ جس نے لکھ کر کے دیا ہے ایک وہ بیان ہے جو عرضی دعوی کے مطابق آپ لے رہے ہیں کہ اب وہ لڑکی آئی ہے تو وہ جو کہہ رہی ہے اس کا پتہ صحیح ہے اس کی ولدیت صحیح ہے اس کا نام صحیح ہے جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ داستان صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ مطالبہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے آپ اسے بتائیے کہ کسی دباؤ میں تو نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو لیکن ساس ہے سسور ہے گھر کے لوگ ہیں یہ ان لوگوں کو پسند نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی کوئی سبیل نکالی جائے اس طرح سے دعوی کی تنقیح کیجئے اور اسے اس کا بیان آپ لے لیجئے یہ آپ کا دعوی مقمل ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے اگر ایک طرف سے آیا ہے تو پھر دوسرے طرف سے جواب دہی کا موقع دیجئے اس کے پاس نوٹس کی صورت میں بھیج دیجئے آپ یا فار نمبر ایک کی صورت میں آپ بھیجئے اس کو اطلاع دیجئے اب اطلاع دینے کے بعد اس کی ایک تاریخ لگ جائے گی تاریخ لگ جائے گی اب اس کو چونکہ دونوں ساتھ میں نہیں آئے ہیں دونوں اگر ساتھ میں آ جاتے ہیں تو سب سے بہتر شکل ہے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے دونوں ساتھ میں آ جائیں تو معاملہ بہت آسان ہو جائے گا اور کم وقت میں ایک دو تاریخ کے اندر سارا مسئلہ نمبر جائے گا نہیں ہے تو آپ ان کے پاس اطلاع دیجئے اطلاع میں اب آپ کے لیے یک طرفہ کارروائی کرنے کی کوئی شکل اس طرح کی بھی آ سکتی ہے کہ آپ نے نوٹس دی اور نوٹس دینے کے بعد وہ جو مدالے ہے وہ نہیں آ رہا ہے جواب نہیں دے رہا ہے یا جواب بھی دیا اس نے تو خود حاضر نہیں ہو رہا ہے وہ بچنا چاہتا ہے پھر ایسی صورت میں آپ حکمت عملی اختیار کریں گے کہ اگر یک طرفہ معاملہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ معاملہ آپ قبول نہیں کر سکتے ہیں اگر اسباب موجود ہیں تو یک طرفہ معاملے کو آپ قبول کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو فسک کے لیے تفریق کے لیے یک طرفہ فیصلہ کرنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی سب سے آسان شکل محکمے کے لیے قاضی محکم شریعہ کے لیے فریقین کے لیے آسان شکل یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو کسی فارمولے پر رازی کر لیا جائے یعنی صلح نامہ پر رازی کر لیا جائے جب صلح نامہ پر آپ رازی کر لیں گے تو آپ کے فیصلے کی جو بنیاد ہوگی وہ اسباب نہیں ہوگے بلکہ صلح نامہ ہوگا کہ دونوں کو ہم نے اس بات پر رازی کر لیا اس بنیاد پر ہم فیصلہ کر رہے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس مسئلے کو آپ کیسے حل کریں گے اب حل کرنے کے لیے جو اسباب ہیں اس کے اندر نان نفقہ کی آدمیں آدائیگی ہے ایک بنیاد یہ ہوتی ہے ایک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے تانمت ہے یعنی یہ لڑکی جانا چاہتی ہے اس کے پاس رہنا چاہتی ہے لیکن وہ رکھنا نہیں چاہتا ہے یہ تانمت ہوگا اگر لڑکی ہی نہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ اس کی طرف سے کوئی تانمت نہیں ہوگا اس کی اپنی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس کے پاس نہیں رہنا چاہتے ہیں لیکن وہ لڑکی اس کے پاس رہنا چاہتی ہے لیکن وہ رکھنا نہیں چاہتا ہے وہ معلق رکھے ہوئے ہیں تو یہ تانت اس کی طرف سے ہے پھر اس تانت کے اندر دو طرح کا تانت آ جائے گا ایک تو اخراجات کا بندوبست نہیں ہے دوسرے حقوق زوجیت کی آدائیگی نہیں ہو رہی ہے اب وہ اپنے والدین پر بار بنی ہوئی ہے تو اگر وہ سرکش ہے اور جواب نہیں دے رہا ہے اور آپ کے پاس اس طرح کے اسباب نہیں ہیں کہ جہاں آپ نکاح کو توڑ سکتے ہیں ملی جلی باتیں آ رہی ہیں کہ کچھ اس کی طرف سے بھی زادتی ہے کچھ اس کی طرف سے بھی زادتی ہے کوئی اس طرح کا واضح پیغام آپ کو نہیں مل رہا ہے تو اس کی صورت یہ لکھی ہوئی ہے کہ پہلے آپ خولا کا حکم دے دیجئے یعنی خود سے علاہدگی کے لیے صلاح دے دیجئے اور موقع دے دیجئے اسے کہ تین مہینے اس شوہر کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ تین مہینے میں باہمی بات چیز سے وہ علاہدگی کی شکل پیدا کر لے اور اس عورت کو علاہدہ کر لے اس کے اندر آپ نے کوئی حکم نہیں دیا ایک صلاح دے دی لیکن اس صلاح کا فائدہ آپ کو ملے گا کہ اسباب نہیں آپ کو مل رہے ہیں اور تقاضی ہے کہ دونوں کی زندگی اس طرح کی دشوار اور مشکل ہے کہ انصاف دلانے کے لیے اور باعزت زندگی گزارنے کے لیے باعثمت زندگی گزارنے کے لیے اس عورت کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کا چھٹکارہ دلا دیا جائے اس کی تفریق کر دی جائے لیکن اسباب آپ کو مہیا نہیں ہو رہے ہیں تو گویا اسباب کو مہیا کرنے کے لیے یہ تدبیر اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ آپ اسے تین مہینے کے لیے خلا کے لیے حکم دے دیجئے اور اس کے پاس ریجسٹر ڈاک سے یا کوریر سے اپنے اس فیصلے سے اس صلاح سے شوہر کو آگاہ کر دیجئے اب وہ تین مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر اسی فائل کے اندر اسی مقدمے کے اندر وہ عورت سے دوبارہ آپ درخواست لیجئے اور دوبارہ اس سے لیجئے کہ تین مہینے ہم نے انتظار کیا کسی تو یہ کوشش کی اور کہلایا اس کے ہاں لوگوں کو بھیجا جو بھی صورتحال ہے اس درخواست میں لکھا جائے کہ یہ کوشش رہی لیکن اس کے باوجود اس کا شوہر جو ہے وہ تیار نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اب فس کرنے کا اختیار رہے گا کہ یہ جو ہے وہ تانمت کی بنیاد پر نان نفقہ کی ادمِ ادائیگی کی بنیاد پر آپ اس کو پوری کارروائی تین آدمیوں کے اشتراک کے ساتھ اول سے لے کر کے آخر تک پھر تینوں اس بات پر متفق ہو جائے تو اس مسئلے کے اندر آپ نکاح کو توڑ سکتے ہیں موسیقی موسیقی